موسم گرمہ کیامت کے ساتھ ہی مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر تربوز دستیاب ہوتا ہے تربوز کی فصل چھ ماہ میں تیار ہوتی ہے اور یہ واحد فصل ہے جس کا فنگ تین سے چار بار حاصل ہوتا ہے پنجاب بھر میں تربوز کی کاش مختلف علاقوں میں کی جاتی ہے تربوز میں ویٹامین اے ویٹامین بی اور ویٹامین سی پایا جاتا ہے ماہ رمضان میں اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ تربوز کے استعمال سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کو بہ آسانی پورا کیا جاتا ہے دنیا بھر میں تربوز کی ایک ہزار اقسام ہوتی ہیں ماہ سیام میں جگہ جگہ تربوز کے سٹال سجائے جاتے ہیں تربوز بچے اور بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں اسلام علیکم خاجی آسم رشید میرا نام ہے بانواس اکسار کا میں رائشی ہوں اور میں نے تربوز کاشت کیا ہے اور جو کہ بہت اچھی فصل ہے اور ساہیوال پنجاب کے مختلف شہروں میں ہم بیجتے ہیں ٹیوبل کا تازہ پانی لگاتے ہیں گندے پانی سے ہم نہیں تیار کرتے میرا نام ادنار مقصود ہے اور میں نائنٹی ٹو سکسار ساہیوال کا رائشی ہوں ہمارے گاؤں میں پہلی دفعہ تربوز کی فصل کاشت کی گئی ہے جو کہ بہت ہی اچھی اور شاندار ہے اور اس کی پیداوار بھی برپور ہے یہاں کا تربوز جو ہے بہت ہی فریش میٹھا اور سارے علاقوں میں پسند کیے جانے والا تربوز ہے اور اس کی بہت اچھی پیداوار ہے میں ہر آدمی کو یہی کہوں گا کہ آپ ساہیوال میں تربوز کی فصل لگائیں اور برپور پیداوار اور برپور منافع کمائیں ماہ رمضان میں افطاری کے وقت اگر دسترخان پر تربوز نہ ہو تو افطاری ادھوری سی لگتی ہے عبدالوحاب سینٹر نیوز ساہیوال